موسیقی معزیز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو آواز ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ اسی آواز کو کسی کی جان لینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو شاید آپ حیران ہو جائیں کیونکہ ایسا ہی نظارہ ہمیں دوہزار سولہ میں کیوبا کے ایک شہر وہانہ میں دیکھنے کو ملا تھا جب وہانہ میں موجود امریکن امبیسی میں کام کر رہے چوبیس افراد اچانک دماغی مریض بن گئے جی ہاں دوستو یہ واقعہ دوہزار سولہ میں ہوا جب امریکن امبیسی میں کام کر رہے لوگ اپنے گھروں میں عجیب قسم کی آوازیں سننے لگے یہ آوازیں اتنی عجیب و غریب تھیں کہ انہیں اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنا پڑتے لیکن یہ مسئلہ اس وقت سنگین ہوا جب اس آواز کی وجہ سے لوگوں نے خود کو بیمار ہوتا پایا وینٹی فیر کی ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً چوبیس لوگوں کے اندر اس آواز کی وجہ سے مینٹل پرائلیسیس، اینیشیا اور بحر پن جیسی بیماریاں دیکھنے کو ملی یہ معاملہ اتنا سنگین ہو چکا تھا کہ امریکہ نے کیوبا میں موجود اپنے تمام ورکرز اور سٹاف کو واپس بلا لیا اب اس واقعے کے بعد یہ کیس امریکہ اور کیوبا کے درمیان ایک سیاسی مسئلہ بن گیا تھا کیوبا نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی حملہ امریکن امبیسی کے ورکرز پر نہیں کروایا لیکن ثبوت کچھ اور کہہ رہے تھے کیونکہ واپس پہنچنے پر ان تمام چوبیس ورکرز کی میڈیکل ریپورٹ ہوئی جس کو امریکن میڈیکل ایسوسییشن نے ٹیسٹ کروایا تھا اس میں صاف بتایا گیا تھا کہ ان تمام ورکرز کے دماغوں کو کسی انفرسونک ہتیار سے نقصان پہنچایا گیا ہے اب اس ثبوت کے سامنے آنے کے بعد امریکہ نے اپنی امبیسی کو خالی کروا کے بند کر دیا جس کے بعد یہ خبر تمام نیوز چینلز پر چلنے لگی جس میں اس کو ایک حملہ بتایا گیا تھا لیکن یہ حملہ کیوبا نے کروایا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں مل پایا معزز ناظرین گرامی امریکہ کے ایک سینیٹر جن کا نام مارکو روبیو ہے انہوں نے اس کیس پر کافی تحقیقات اور مشاورت کی ان کے مطابق یہ ایک حملہ تھا جو یا تو کیوبا یا پھر روس نے کروایا تھا کیونکہ روس کو وہاں پر امریکہ کی موجودگی بلکل بھی پسند نہیں تھی اب آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا واقعی میں ایسا کوئی ہتھیار ہے جس کی مدد سے کسی کو دماغی آرزے جیسی بیماریاں دی جا سکتی ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں اس طرح کے ہتھیار بلکل موجود ہیں اور ان کا استعمال جنگ عظیم اول اور دوم میں کیا جا چکا ہے دوستو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس طرح کے ہتھیاروں کو انفرا سونک ویپنز کہا جاتا ہے اور ان کا استعمال دشمنوں کو دماغی طور پر نقصان پہنچا کر اندھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ دنیا کے سب سے پہلے انفرا سونک ہتھیار کا نام وربی وائنڈ رکھا گیا ہے اب آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ انفرا سونک ہتھیار کام کیسے کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ انفرا سونڈ کیا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں پہلی چیز یہ ہے کہ سونڈ کی الگ الگ فریکوینسیز ہوتی ہیں اور ہم انسان صرف ان آوازوں کو ہی سن پاتے ہیں جن کی فریکوینسیز بیس ہرٹ سے بیس ہزار ہرٹ کے درمیان ہوتی ہیں نہ بیس ہرٹ سے کم اور نہ بیس ہزار ہرٹ سے زیادہ اب بیس ہرٹ سے کم فریکوینسی کی آواز کو ہم انفرا سونڈ کہتے ہیں جن کو ہم کانوں سے نہیں سن سکتے اور یہی وہ آواز ہے جس کا استعمال انفرا سونڈ پیدا کر کے بھیجی جاتی ہیں اور جب آواز کی یہ لہریں ان کے جسم کو چھوٹی ہیں تو ان کے جسم کے اندرونی آزا پھیپڑے، دماغ اور آنکھیں کانپنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ فوراں ہی اندھے ہو جاتے ہیں اور کچھ سخت حالات میں ان کی آنکھیں بھی پھوٹ سکتی ہیں ناظرین گرامی اب میں آپ کو لے کر آنا چاہوں گا انیس سو ستاون میں جب ایک ریشین فیزسٹ جن کا نام ولادی میر گووریو ہے انہوں نے اس انفرا سونڈ کو سب سے پہلے تجربات سے ثابت کر کے دنیا کو دکھایا تھا پروفیسر گووریو اس انفرا سونڈ جیسی چیزوں میں تب دلچسپی لینے لگے جب انہیں ایک کیس نمٹانے کو دیا گیا جس کا نام سک بیلڈنگ سینڈروم تھا اس سینڈروم میں مرسز کا سٹاف ایک انجان وجہ سے ایک ایک کر کے بیمار ہوتا جا رہا تھا جس کی وجہ اس وقت علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ ایسا کسی زہر یا پوائزن کے پھیلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جب یہ کیس پروفیسر کے پاس آیا تو انہوں نے پتا چلایا کہ پلانٹ میں ہی موجود ایک ڈیوائز سے انفرا سونڈ پیدا ہو رہی ہیں جس سے ورکرز ایک ایک کر کے بیمار ہو رہے ہیں اب ظاہری سی بات ہے کہ انیس سو ستاون میں سائنس اتنی ترقی آفتہ نہیں تھی اس لیے پروفیسر کو ایک تجربہ کر کے اس بات کو ثابت کرنا پڑا اس تجربے کے لیے انہوں نے ایک پروٹو ٹائپ تیار کیا جس میں پسٹن ڈیون ٹیوبز اور کمپریسٹ ہان جیسی چیزوں کا استعمال بہوتی ہائی ڈیسیبل کی آواز پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن جب اس پروٹو ٹائپ کو ٹیسٹ کرنے کی باری آئی تو پروفیسر نے کہا کہ وہ مرسس کے ریسرچ پلانٹ میں اسے پہلے خود پر اور اپنی ٹیم میمبرز پر ٹیسٹ کریں گے لیکن دوستو اس کے بعد جو ہوا وہ کسی حادثے سے کم نہیں تھا ٹیسٹنگ کی شروعات میں ایک ٹیم میمبر کے انٹرنل آرگنز اتنی تیزی سے وائبریٹ کرنے لگے کہ اس کی وہی موت واقع ہوگی پروفیسر کا کہنا تھا کہ میں اور باقی بچے ٹیم میمبرز خوش قسمت تھے کہ ہم نے مشین کو جلدی سے بند کر دیا لیکن اس کے باوجود ہم سب گھنٹوں تک بہوشی کی حالت میں تھے کیونکہ ہمارے اندر جیسے ہر چیز کانپ رہی تھی پیارے دوستو اب آتے ہیں اپنے شروعاتی مسئلے یعنی امریکہ اور کیوبا کی طرف تو کیوبا کی مطابق انہوں نے یہ حملہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی ایسے ہتھیار کے بارے میں جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن امریکن ورکرز پر حملہ ہوا یہ سچ ہے کہ ان پر واقعی میں یہ حملہ کیا گیا تھا لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ حملہ کیوبا نے کیا دوسرا کیوبا ہتھیاروں کے معاملے میں اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہتھیار بنا سکے لیکن دوستو یہ حملہ جس نے بھی کروایا یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان جو ایک مسنوع ہتھیار کی آواز سے اندھا بہرہ اور پاگل ہو سکتا ہے تو وہ روزے قیامت سور کی آواز کیسے برداشت کرے گا کیونکہ ارشاد باری تعلیٰ ہے اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا پس وہ ہو پڑے گا اس کا کہنا حق اور باثر ہے اور ساری حکومت خاص اس کی ہوگی جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے دوستو اس کے علاوہ سور زمر میں بھی فرمانے باری تعلیٰ ہے اور سور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے ناظرین اگرامی قیامت کے قائم ہوتے ہی ہر شہ فنا ہو جائے گی پہاڑ پھٹ پڑیں گے سمندر آگ بن جائیں گے چاند ستارے سیارے اپنے اپنے مداروں سے نکل کر گرنا شروع ہو جائیں گے آسمان میں دروازے نمودار ہوں گے پیروں کے نیچے سے زمین ہل رہی ہوگی لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے وہ مدھوش ہوں اس دن کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک چھوٹا بچہ اس دن کے خوف سے بوڑا ہو جائے گا اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور ماں اپنے بیٹے سے پس جبکہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتہ دار رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ کر اس دن ہر انسان کے پاس جو کچھ ہوگا اس کی فکر اسے ہر رشتے سے آزاد کر دے گی معزز دوستو آج سے چودہ سو برس پہلے جب ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے لیے تشریف لے کر گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان کا ایک پاؤں دوسرے کے آگے تھا ان کے موں میں سور تھا اور انہوں نے ایسے سانس کھینچی ہوئی تھی جیسے ہم سیٹی بجانے کے لیے کھینچتے ہیں اور وہ اپنی نظریں اللہ کی طرف لگائے ہوئے تھے گویا حکم خداوندی کے انتظار میں ہوں اور آج اس بات کو چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے پیارے دوستو احادیث کا متعلیہ کیا جائے تو قیامت کا دن جمعہ کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہفتے کے تمام دن مجھے دکھائے گے ان میں جمعہ کا دن ایسا تھا جیسے ایک صاف شفاف آئینہ لیکن اس میں ایک سیاہ نکتہ تھا میں نے پوچھا یہ نکتہ کیا ہے تو مجھے بتایا گیا یہی وہ دن ہے جمعہ کے روز جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق صبح سے شام تک گھبرائی ہوئی رہتی ہے اس لیے کہ قیامت اسی دن قائم ہونی ہے اس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالی چاہے اس بارے میں مختلف علماء کی مختلف آرہا ہے کچھ کے نزدیک یہ جنت کی ہورے ہیں جو اس دن نہیں گھبرائیں گی کچھ کے نزدیک یہ شہداء ہیں کچھ کے نزدیک جبرائیل، میکائل اور اسرافیل علیہ السلام ہیں کچھ کے نزدیک وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں لیکن یہ کہیں بھی واضح نہیں ہے کہ یہ نہ گھبرانے والے کون ہیں پیارے دوستو جب روح زمین پر سب کو موت آ جائے گی تو اس کے بعد اسرافیل، میکائل اور جبرائیل علیہ السلام کی روحیں قبض کی جائیں گی اور پھر ان فرشتوں کی جو اللہ کا عرش تھامے کھڑے ہوں گے سب کی روح قبض کر لی جائے گی پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے اسرائیل علیہ السلام جواب دیں گے یا اللہ میں اور آپ اور آپ لا فانی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جاؤ اور اپنی روح بی قبض کرو پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے جواب میں خاموشی ہی خاموشی ہوگی پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی ہے ایک بار پھر خاموشی ہوگی اللہ پھر فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے کوئی جواب نہیں آئے گا بلکل ایسے ہی سب شروع ہوا تھا بلکل ایسے ہی سب ختم ہوگا کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ کے یہ حالت کب تک رہے گی اس کے بارے میں صرف ایک عدد ہے اور وہ ہے چالیس چالیس روز چالیس سال چالیس مہینے کوئی نہیں جانتا پیارے دوستو وہ بہت سخت دن ہے گزارش ہے کہ میں اور آپ ابھی سے اس دن کی تیاری کر لیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان کرے آمین سم آمین دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان